موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو اینا در ویڈیو ہوپفولی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی یہ دو دن کا اکٹھا ویلوگ ہے تھوڑا تھوڑا سا کیونکہ پرسوں آئے ہوئے تھے یہ فریج ٹھیک کرنے ڈالنز کی کمپنی میں میں نے کال کی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا ورکر بھیج دیا تھا واشنگ میشین بھی ڈالنز کی تھی وہ بھی ذرا جو ہے مسنگ کر رہی تھی اور میں فریج کا بھی کچھ ایشو تھا تو وہ آ کے کل ٹھیک کر کے گئے اس کے بعد میں نے فریج واش کی ہے دھویا ہے اور میں اتنا تھک گئی ہوں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اسی لئے میں جو ہے دو دن لوگ نہیں بنا سکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر میں کوئی آیا ہو تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے کہاں ویڈیوز بنتی ہیں تو بس پرسوں کا دن تو ادھر بیزی ہو گیا اور ادھر گزر گیا اور یہاں پہ بچے سکول سے آ چکے تھے ان کو میں نے ناشتہ کروا دیا تھا میرا ناشتہ تھا اور ان کا جو تھا وہ لنچ تھا تو بس یہاں پہ میں برطن وغیرہ اٹھا رہی تھی اور یہ لوگ اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھ کے تھے دونوں میں نے کہا میں جلدی سے جو ہے کام شام کرلوں کچن وغیرہ صاف کرلوں اور تھوڑا بہت جو ہے کام وہ کر لیتی ہوں پھر شام کو کوئی گیسٹ آگے تھے ہزبن کے دوست تو وہ تین چار گھنٹے بیٹھے رہے اس طرف کبھی چائے بناو کبھی کباب بناو تو میں اس طرف بیزی ہو گئی تھی تو یہ کل کا ولوگ ہے کل پھر بچے یہ رات کا ٹائم تھا بچے اوپر اپنے روم میں آئے ہیں اور پتہ کہیں ٹیچر سٹے ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں اپنی پرپیر کر رہے تھے کوئی لکھ رہے تھے ایشل کہہ رہی تھی میرے بس چیزیں نہیں ہیں نہیں تو میں تمہیں اچھا سا کارڈ بنا کے دیتی تو بس وہ اشر کو دے رہی تھی کہ تم یہی اپنی ٹیچر کو دے دینا بس وہ اشر مجھے یہی دکھا رہا تھا کارڈز اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ چلو نیچے آجو دس بج رہے ہیں اور تم لوگ سو جاؤ تو بس سکول جانا ہے بس پھر بچے بھی سو گئے تھے کیونکہ وہ بھی تھکے ہوئے تھے سارا دن بچے آپ کو بتا ہے جب اٹھے ہیں وہ سکول گئے ہیں اور ایک منٹ بھی سوئے نہ ہو کبھی پرڈ آئے ہیں کبھی کھیل رہے ہیں کبھی کاری صاحب آگئے ہیں اس طرف ہو گئے ہیں تو پھر بس وہ تھکے تھے وہ بھی سو گئے تو یہ پھر تقریبا بارہ بجے ہزبنڈ آئے ہیں تو پھر دوبارہ سے جو ہے پیزہ اٹھا لائے ہیں میں نے کہا پھر سے آپ جو ہے لارج پیزہ لیا ہیں کہتے ہیں نئے فلیورز آئے تھے تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں اور بچے جو تھے وہ سو گئے تھے لیکن ایشہ لٹ گئی تھی اس نے ایک آدھا سلائز کھا لیا تھا تو آج بھی میں نے صبح بچوں کو لنچ میں پیزہ ہی دیا ہے کہ لے جاؤ اور ٹیچرز دے ہے ٹیچرز کو بھی انجوائے کروانا اور خود بھی کھانا تو وہ ہی میں نے انہیں گرم کر دیا تھا لنچ میں اور ساتھ میں جیوس وغیرہ میں نے انہیں دے دیا تھا تو ناشتہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اشہر کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں نے ایکسٹرا جو ہے نا تین تین سلائز ان کے نام لنچ باکس میں رکھ دیا تھے اور آج صبح سے جب سے میں اٹھی ہوں میری اتنی طبیعت خراب ہے مجھے اتنی سنیزنگ ہو رہی ہے اور فلو سے اتنا برا حال ہے کہ میں فین آف کر کے بیٹھی ہوں یہ ذرا بھی دل نہیں کر رہا کہ میں پنکھے کے نیچے بیٹھوں فلو کی وجہ سے تو میں سو ہی نہیں پا رہی اتنا میرا برا حال ہے اور جو میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ٹائم میں جو شاندہ پی رہی ہوں چائے میں ڈال کے اور ساتھ ساتھ وائز آور کر رہی ہوں کیونکہ حالت بہت خراب ہے مجھے پتہ ہے کہ کتنی خراب ہے اور یہ والا وائز آور اور مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا کیونکہ میں نے اسے کوئی سو دو سو دفعہ سٹوپ کیا اور پھر کر رہی ہوں کیونکہ بار بار جو ہے نا چھینکے مارتی جا رہی ہوں مارتی جا رہی ہوں مجھے تھا کہ دو دن ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تو آج جو ہے حالت بے شک نہیں بھی ٹھیک پھر بھی ویڈیو اپلوڈ کر ہی دینی ہے اور ابھی میں نے جو ہے ویڈیو ریکوڈ کی اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا ایڈٹ وغیرہ کیا اور ساتھ ہی اپلوڈ کر دی تو جی یہ صبح کا ٹائم ہے بچوں کو میں سکول بھیج چکی تھی ہزبنڈ بھی جا چکے تھے چائشہ پی کے اور یہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور دیکھ لیں آپ کے دھوپ کتنی زیادہ ہے ویڈر جو ہے وہ چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اکتوبر ہے لیکن کہیں سے نہیں لگ رہا کہ اکتوبر ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جون جولائی ہے اتنی تیز دھوپ لگی ہوئی ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہے لہور میں جی شدت کی گرمی ابھی پڑ رہی ہے سٹل اور موسم جو ہے جون جولائی والا لگ رہا ہے اکتوبر میں بھی خیر اندر چلتے ہیں یہاں پہ میری حالت اتنی خراب ہے آپ کہیں گے اپنی حالت ہی بتائی جا رہی ہے ہمیں تو اب ہم کیا کریں تو میں فوئیز آور کر رہی ہوں اس لئے مجھے پتا ہے کہ میں ایک بہت مشکل سے کر رہی ہوں تو یہاں پہ گند مچا ہوا تھا پوری ایک گھر میں تو دل نہیں کر رہا تھا کہ کام کروں ویسے میں نے مشین جو ہے وہ آن کرتی تھی مشین میں کپڑے ڈال دیئے تھے کافی زیادہ اکٹھے ہوئے تھے اور روم جو تھا وہ سارا دیکھ لے میسی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی در ریسٹ کر لو میں بلکہ لگٹ بھی گئی تھی میں نے کہا گند پڑا ہے پڑا رہے میں لگی ہوں سونے طبیعت نہیں میری ٹھیک آواز آر سی ہے لیکن میں لیٹی ہوں وہ مجھے فلوہ نے چینکوں نے سو نہیں دیا دوبارہ سے اٹھی ہوں اٹھ کے میں نے سارا جو ہے روم کلیئر کیا پتہ نہیں شاید ایک تو طبیعت بھی آواز آر تھی اور گند میں لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا پھر میں نے کہا کہ کیا کروں پھر میں نے کہا چائے بنا لیتی ہوں مشین بھی آن ہے پھر وہ بھی کپڑے دھل جائیں گے تو ان کو پھلا دوں گی تار میں اور دوبارہ سے مشین ایک تفعہ اور آن کر دوں گی کیونکہ کپڑا تو کافی اکٹھا ہوا ہے تو بس یہاں پہ میں نا چائے بنانے لگ گئی تھی میں نے کہا جو شاندہ پیتی ہوں شاید تھوڑا سکون ملے تھوڑے بہت برتن پڑے ہوئے تھے سنکھ میں پہلے میں نے وہ واش کیے سوسپین بھی دھونے والا تھا اس کو بھی دھویا اور بس یہاں پہ دودھ بھی ختم ہی تھا تو میں نے کہا یہ بھی نکال کے جو ہے نا پتیلی خالی کر کے رکھ دیتی ہوں تو تھوڑا سا دودھ رہ گیا تھا وہ میں نے کپ میں ڈال کے پھر فوج میں رکھ دیا تھا تو میں نے کہا پتیلی کو بھی جو ہے نا واش کر دوں گی نہیں تو میں تو سو جاتی ہوتی ہوں اس ٹائم اور آرام سے یارہ بارہ بجے اٹھتی ہوں تو پھر ہی اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کرتی ہوں جو اپنے کام ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہوں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے جب بچے سکول جاتے ہیں آپ اگر نہ سوئیں اپنے جو کام وغیرہ ہیں وہ سارے کمپلیٹ کر لیں ہر چیز اپنا کلیر کر لیں تو کھانا شانا تو آپ کا سارا دن ایسے ہوتا ہے جیسے فری ہیں آپ ایزی ہیں سارا دن آپ ریلیکس رہتے ہیں بس گندی عادت پڑی ہوئی ہے سو جاتی ہوں میں میرا دل کرتا ہے کہ آرام سے اٹھوں اور جی یہاں پہ جو تھا میں بچوں کی چیزیں نکال رہی تھی رات کو جو ان کا سمان آ جاتا ہے ہمیشہ ہی دو دن کے گیپ میں تقریباً کبھی دو ڈیلی بیسس بھی آ جاتا ہے تو آج تو وہ لنچ میں پیزا میں نے بتایا تھا آپ کو لے کے گئے ہیں لیکن یہ سمان میں نے نکال لیا تھا میں نے کہا انہیں نکال کے جو ہے وہ سائٹ پہ لگا دوں کیبنٹ میں کبھی بچوں کو میں برگر بنا دیتی ہوں کبھی جیسے آج پیزا آیا ہوا تھا رات کو تو میں نے پیزا دے دیا کسی دن بچے جو ہیں چپس کےک اور ڈیوس وغیرہ ایسی چیزیں لے جاتے ہیں کسی دن بچے کہتے ہیں ماما ہمیں منی دے دیں ہم نے وہیں کنٹین سے چیز لینی ہے یا کوئی رول یا سموسے کھانے تو اس طرح بچوں کو میں نا جو ہے لنچ وغیرہ دے دیتی ہوں کبھی گھر میں ہی سینڈوچ وغیرہ بھی بنا کے انہیں دے دیتی ہوں تو ایسی چیزیں یہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ میں اپنے لیے بھی ایک سلائز گرم کر رہی تھی میں نے کہا میں بھی چائے کے ساتھ کھالوں بھوم بھی لگ رہی تھی ہلکی ہلکی تو میں بس ایک ہی سلائز اپنے لیے گرم کر رہی تھی مایکرو ویو میں بھی کر لیتی ہوں گرم لیکن مایکرو ویو کا پیڈ جو ہے نا ٹچ پیڈ وہ خراب ہے تو وہ رپیئر ہونے گیا ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا برحال یہاں پہ میں نے فل ہی جو شاندہ ایڈ کر لیا تھا کیونکہ جتنی میری حالت خراب تھی اور یہ آخری پیکٹ پڑا ہوا تھا گھر میں تو جو شاندہ بھی جو ہے وہ بھی آج لے کے آنگی اور اپنے جو ہے فلو کا وہ بھی چیک اپ کرواتی ہوں تو بس جی اب ہوتا ہے میری ویڈیو کا اینڈنگ ٹائم I hope you like this ویڈیو give a big thumbs up subscribe to my channel hit the bell icon take care اللہ حافظ and bye bye